اسلام علیکم سٹوڈنٹس اب ہم چلتے ہیں اپنے چپٹر نمبر سکس کلاس ٹنھ اور میتھ ایکسرسائز ہے جو ہماری سکس پوائنٹ تھری ہے اس کے اندر آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے بچو وہ ہے رینج یعنی کہ سات اردھ میں اسے سات کا جاتا ہے تو رینج کیا ہوتی ہے بچو کہ رینج ہمارے پاس آگا تو ان گروپ ڈیٹر کا کوئی قویسٹن ہو جس کے اندر صرف ہمارے پاس جو چیز موجود ہو وہ کیا ہو صرف سکس کیا ہو وہ ایکس ہو ہمارے پاس یہ ایک ہمارے پاس ان گروپ ڈیٹر کا کوئی قویسٹن ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کے اندر سے سب سے بڑی ویلیو کو بچے لے لینا آپ نے اس کے اندر سے جو سب سے بڑی ویلیو ہوگی نا بچو اس کو آپ نے مائنس کر دینا ہوتا ہے سب سے چھوٹی ویلیو میں سے سب سے بڑی ویلیو کو مائنس کر دینا ہوتا ہے سب سے سب سے چھوٹی ویلیو کو مائنس کرنا ہوتا ہے سب سے بڑی ویلیو میں سے تو ہمارے پاس جو سب سے بڑی ویلیو تھی بچو وہ ہمارے پاس بنتی ہے وہ ہے پندرہ سو ہم نے ملوم کرنا ہے آر سب سے بڑی ویلیو تھی وہ ہمارے پاس تھی پندرہ سو گیون پندرہ ہزار گیون مواد کے اندر اور سب سے چھوٹی ویلیو جو ہے وہ غالبا ہمارے پاس تھی یہ ویلیو اس کو مائنس کرنا ہوتا ہے اس کی ڈیٹے میں سب سے چھوٹی ویلیو کو جب ہم اسے مائنس کر لیں گے بچو تو مائنس میں یہیں پکر لیتا ہوں ون فائف ون فائف ٹریپل زیرو مائنس کر دیں گے اسے ون ون فائف ڈبل زیرو ہمارے پاس آنسر کیا آگیا بچو ٹھرٹی تو یہ بچو ہمارا بنتا ہے ٹھرٹی فائف ڈبل زیرو تو اس کا کیا مطلب ہمارے پاس رینج کیا آگئے ٹھرٹی فائف ہنڈرڈ ٹھیک ہے یہ ہماری بچو کیا آگئے رینج میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں رینج معلوم کرنے کا فارمولا کیا ہوتا ہے کہ سب سے بری ویلیو کو ڈیٹے میں سے سب سے بری ویلیو کو دیکھنے ہیں آپ نے اس سب سے چھوٹی ویلیو میں سے کیا کر دینا ہے سب سے چھوٹی ویلیو اس میں سے کیا کر دینی ہے مائنس کر دینی ہے تو ہمارے پاس ڈیم آباد کے اندر سب سے بری ویلیو تھی یہ اور سب سے چھوٹی ویلیو تھی یہ ہم نے بری کو چھوٹی میں سے مائنس کیا تو وہ ہمارے پاس کیا چیز نکلاتی ہے رینج ٹھیک ہے بچو یہ تو تھا ہمارے پاس ان گروپ ڈیٹے کے لیے اگر یہی question اگر question ہو find ہم نے range ہی کا نیو لیکن جس کے اندر وہ دیری آریا میں گروپ ڈیٹے کا question تو گروپ ڈیٹے کے question کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیشہ ہمارے پاس کیا چیز موجود ہوتی ہے frequency ہمارے پاس ہمیشہ given ہوتی ہے group ڈیٹے کے question کے اندر تو چلیں اب اس کے solution کی طرف چلتے ہیں تو بچو ہمارے پاس انہوں نے frequency دے دی تھی اور marks انہوں نے ہمیں یہ question exercise کا question number 7 پہلے ہم نے question number 4 کیا تھا question number 7 ہے exercise کا تو آپ نے کرنا کیا ہے بچو آپ نے کرنا یہ ہے کہ forty one کو minus کریں گے forty میں سے answer آئے گا one answer آئے گا پھر اس one کو ہم divide کر دیں گے two پر تو وہ answer کس کے برابر آئے گا zero point five کے آپ نے چیز نکال لیا ہے class boundary نکال لیا ہے نا تو class boundary کے لئے کام یہ ہوتا ہے کہ zero point five کو پہلی value میں سے minus کرنا ہوتا ہے اور next value میں کیا کرنا ہوتا ہے plus کرنا ہوتا ہے اس میں سے جب 41 میں سے جب میں نے minus کیا تو یہ forty point five بن گیا اور جب اس میں plus کیا تو یہ بن گیا fifty point five اس میں سے جب minus کیا تو یہ بن گیا fifty point five اس میں جب ہم نے add کیا تو یہ sixty point five بن گیا اس میں سے جب میں نے minus کیا تو یہ بن گیا sixty point five اس میں جب plus کیا تو یہ seventy point five بن گیا اس میں سے جب minus کیا تو یہ seventy one point five sorry seventy point five اور جب اس میں میں نے plus کیا تو یہ بن گیا seventy five point five تو اب اس کو کہتے ہیں lower class boundary اور اس سے کہا جاتا ہے upper class boundary آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے lower class boundary کے اندر سے ہم نے upper class boundary ہمارے پاس کیا ہے بڑی ویلیو کیا ہے رینج اگر ہم نے معلوم کرنی ہے نا رینج ہم نے معلوم کرنی ہے تو رینج کے اندر ہمارے پاس سب سے بڑی ویلیو ہے seventy five point five اور اسی کے lower class boundary کی سب سے چھوٹی ویلیو جائے وہ ہمارے پاس ہے thirty point five جب آپ اسے minus کریں گے بچو تو تو میں یہاں پر آپ کے سامنے ہی کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ بھی چلے سیونٹی five point five minus thirteen point five تو یہ کتنا آگیا بچو ہمارے پاس forty five ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہماری رینج کیا نکل آئی ہے forty five ٹھیک ہے بچو یہ ہمارا answer ہے جی بچو اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس ٹوپی کی طرف ہمارا نیکس ٹوپی تھا سٹینڈرڈ ڈیوییشن میاری انحراف اب میاری انحراف معلوم کرنے کا ان گروپ ڈیٹر کا جو فارمول ہے ہمارے پاس یعنی کے گیر گروہی مواد کا وہ ہے ہمارے پاس سمیشن ایکس سکیئر آور این مائنس سمیشن ایکس آور این کا ہول سکیئر اور اس کے اوپر کیا ہے سکیئرڈ اور اگر ہم نے گروپ ڈیٹر کا کوئی کوششن سولو کرنے جس کے اندر کیا ہوتا ہے گروہی مواد تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے سمیشن ایف ایکس کا سکیئر آور سمیشن ایف مائنس سمیشن ایف ایکس آور سمیشن ایف کا ہول سکیئر فرق ہے صرف ایف اس کے ساتھ ایکس کے ساتھ کیا ہو جائے گا ملٹیپلائی کا دیا جائے گا ٹھیک ہے بچوں اگر میں اپنے پہلے کوششن کی طرف آؤں جس کے اندر ہم نے کیا ملوم کرنا سٹینڈرڈ ایویشن سکس موائی تھری ایکسسائز کا کوششن نمبر میں نے فائیو لیا ہے جس کے اندر ہم نے کیا چیز ملوم کرنی ہے سٹینڈرڈ ایویشن یعنی میاری انراف ملوم کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس کوششن کے اندر بچوں انہوں نے ہمیں دیا ہوئے نائن تھری ایٹ ایٹ نائن ایٹ نائن ایٹین یہ ہمارے پاس ایک ایکس دے دیا گیا تھا اب فارمولے کے اندر ہمیں کیا چیز چاہیے ہوتی ہے ایک تو ہمیں چاہیے تھا ایکس کا سکیئر اور ایک ہمیں چاہیے ہوتا ہے ایکس دونوں کا ہم نے کیا لینا ہوتا ہے سمیشن لینا ہوتا ہے ایکس کیئر کا بھی سمیشن لینے ایکس کا بھی سمیشن لینے ایٹا ہے میں یہاں لکھ بھی لیتا ہوں سٹینڈرڈ ڈیویشن کا جو فارمول ہے وہ ہمارے پاس ہے سمیشن ایکس کا سکیئر اور این ہم نے کچھ چیز اس کا معلوم کرنی یہ سمیشن ایکس ملوم کرنے اور ادھر ہمارے پاس ہے X سکیئر اس کا کیا مطلب ہے X کا سکیئر ملوم کرنے اب 9 کا سکیئر کتنا ہوگیا 81 3 کا کیا ہوگیا بچوں 9 8 کا سکیئر کتنا ہوگیا 64 پھر 8 کا سکیئر 9 کا سکیئر 81 8 کا سکیئر 9 کا سکیئر 81 اور 18 کا سکیئر بچے کیا بنے گا 3 24 یہ 18 کا سکیئر اب فارمولی کے مطلب کے دونوں کا ہمیں سمیشن لینا ہے دونوں کا سم لینا ہے اس کا سمیشن کیا نکلے گا بچوں میں یہاں نکال لیتا ہوں 9 3 8 8 9 9 8 9 9 8 8 تو اس کا سم نکلے ہاں ہمارے پاس 72 اور اس کا ہم سمیشن لے لیتے بچوں تو یہ آجے گا 81 81 9 9 9 9 9 9 9 9 64 plus 81 plus 64 8 plus 80 11 plus 3 24 تو اس سب کا سم لیہ تو ہمارے پاس آنسر آ جاتا ہے بچوں 7 سکسٹی ایٹ اب بچے آپ نے یہ دونوں ویلیوز اپنے فارمولی کے اندر پٹ کر دینی ہے تو یہ تھا سمیشن ایکس کا سکیر سمیشن ایکس کا سکیر کا فارمولی یہ انسر نکلا تھا سیون سکسٹی ایٹ ڈیوائیڈڈ بائی این تعدال بنتی بچو ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور آٹھ تو این ہمار پاس کتنا آگیا ایٹ اوکے بچے اور مائنس کر دیں گے سمیشن ایکس جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے سمیشن ایکس کا جو ہم نے سمیشن لیا تو وہ تھا سیونٹی ٹو ڈیوائیڈ بائی ایٹ کا ہول سکیر آجے گا بچو تو اس کا جو ہم آرہ آنسر ہے وہ میں درکٹ کلگولیٹر پر لگا لیتا ہوں وہ تھا سمیشن سکیر ایٹ سیون سکسٹی ایٹ ڈیوائیڈ بائی بچو ہمارے پاس ہے ایٹ اور نیکسٹ ہم کریں گے مائنس بریکٹ لگائیں گے سیونٹی ٹو ڈیوائیڈ بائی ایٹ اور اس کا کیا لگا لیں گے بریکٹ اور اس کا کیا لگتے گا سکیر تو یہ ہمارے پاس ڈریکٹ ویلیوز کی نکال سکتے ہیں تو ہماری ویلیو نکلتی ہے فیفٹین کا سکیر اوٹ تو یہ اگر آپ اس کا سکیر اوٹ لے لیں گے بچو تو یہ بنجے گا تھری پوائنٹ ایٹی سیون یہ ہمارا کیا ہے آنسر ہے جی بچو اب ہم چلتے ہیں اپنے کوشن نمبر سکس کی طرف جو کہ ہمارا گروہی مواد کا کوشن ہے یعنی کہ گروپ ٹیٹے کا کوشن ہے کیونکہ گروپ ٹیٹے کا کوشن وہ تھا ہے جس کے اندر ہمارے پاس کیا چیز ہوتی ہے فریکونسی موجود ہوتی ہے بچو ہمارے پاس کیا چیز موجود ہوتی ہے فریکونسی چلتے ہیں اپنے کوشن نمبر سکس کی طرف جس کے اندر ہم نے فائنڈ کیا کرنا سٹینڈڈ ایویشن میاری ان حراف کو معلوم کرنے اور یہ کوشن جس کے اندر آپ کو f دے دیا جائے وہ کوشن کون سا ہوتا ہے گروپ ڈیٹر کا کوشن ہوتا ہے بچو تو اس کے اندر ہمارے پاس جو فارمولہ تھا وہ تھا سمیشن fx کا سکیر اوہ سمیشن f مائنس سمیشن fx اوہ سمیشن f کا ہول سکیر یہ آپ کے پاس فارمولہ ہوتا ہے لیکن فارمولہ کے اندر سب سے پہلے آپ نے کیا چیز ملوم کرنی ہے x ملوم کرنی ہے کیونکہ اس کے اندر ہمارے پاس x نہیں ہے بچو تو فرسٹ او فال ہم کیا کریں گے x کو نکالیں گے اپنے تو x کو نکالنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ان دونوں کو پلس کر لینا ہوتا ہے اور دو پر کیا کر دینا ہوتا ہے ڈیوائٹ کر دینا ہوتا ہے ٹونٹی ون پلس ٹونٹی ٹو کتنا ہو گیا ٹونٹی ٹو یہاں رکھ لیتا ہوں ٹونٹی ٹو پلس ٹونٹی پلس ٹونٹی ٹونٹی ٹو کتنا آنسر ہے ٹونٹی ٹو ٹونٹی ٹو کو ڈوائٹ کر دیں گے بچو ٹونٹی ون تو کتنا آنسر آگیا ٹونٹی ون یہ ہمارے پاس x نکال ہے اس کا ٹونٹی ون اسی طرح ہم نے ان دونوں کو پلس کر لینا ہے اور ٹون پر ڈوائٹ کر دینا ہے تو وہ ہے ہمارے پاس بچو ٹونٹی ٹری پلس ٹونٹی فائیو کتنا آیا آنسر ٹونٹی ایٹ ٹونٹی ایٹ کو ڈوائٹ کریں گے ٹونٹی فور ٹونٹی فور اسی طرح آپ نے انہیں بھی پلس کر لینا ہے تو اسی طرح آپ نے ان دونوں کو بھی پلس کر کے ٹو پر ڈوائٹ کر کے ٹونٹی سیمن ان دونوں کو پلس کر کے ٹو پر ڈوائٹ کر کے ٹھرٹی ان دونوں کو پلس کر کے ٹو پر ڈوائٹ کر کے 33.5 میں نے یہ تمام ویلیوز جلدی ویڈیو کو زیادہ لمبی نہ ہو اس لیے میں نے لکھ لی اب آپ نے کیا کرنا بچے ایکس کا سکیل لے لینا ایکس کا ہر ویلیو کا آپ نے کیا لے لینا سکیل لے لینا تو ٹونٹی ون کا سکیل کس کے برابر ہوگا ٹونٹی ون کا سکیل جو ہوگا وہ برابر ہوگا ہمارا فور فورٹی ون کے اسی طرح بچوں ہمارے پاس ٹونٹی فور کا سکیل کس کے برابر ہوگا فائف سیونٹی سکس کے اسی طرح بچوں ٹونٹی سیون کا سکیل وہ کس کے برابر ہوگا سیون ٹونٹی نائن کے اسی طرح بچوں ٹھائٹی کا سکیل وہ آپ کو سمجھ گیا ہوگا نائن ہنڈرڈ کے اور اسی طرح تھری تھری پوائنٹ فائف کا سکیل یہ کس کے برابر ہو جائے گا فور سوری ون ون ٹو ٹو ون ون ٹو ٹو پوائنٹ ٹونٹی فائف کے برابر آ جائے گا ٹھیک ہے بچوں اب ہم نے کیا کرنا ہے بچوں کہ ایف اور ایکس کا ملٹیپل ہم نے لینا ہے ایف اور ایکس کے ساتھ ان دونوں کو ملٹیپلائے کر کے ہم نے اس کا سمیشن لینا ہے اس کی ہمیں ضرورت ہے بچوں ایف ایکس کی بھی اور ایف ایکس کے سکیل کی بھی پہلے ایف ایکس نکال لیتے ہیں تو 20 ون پلس 21 multiply by 3 21 multiply by 3 تو یہ کتنا آگئے گا ٹو 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 oder�이 ون فورٹی فور اب ٹونٹی سیون ٹونٹی سیون کو ملٹی پلائے کریں گے ٹویلو کے ساتھ تو یہ آگیا ہے تھری ٹونٹی فور اسی طرح بچوں میں نے سب کی ویلیوز کو کیا کر لیا نکال لیا ہے ٹھیک ہے تھرٹی تھری پوائنٹ فائی ملٹی پلائے بائی فائی تو ون سیونٹی سکس پوائنٹ فائی ہمارے پاس آنسر آگیا سمیشن ایف ایکس اب ہم نے نکال لیا بچوں اب ہم نے نکال لیا ہے ایف ایکس کا سکیر یعنی کہ ایف کو ایکس سکیر کے ساتھ ملٹی پل کر کے اس کانسر لکھنا ہے پہلے ہم نے ایف ایکس کا ملٹی پل لیا تھا تو وہ لکھ لیا ہے اب ایف ایکس کا سکیر ملٹی پل لیں گیا تو اس کے لئے بچوں کیا ہے میں لکھتا ہوں فور فورٹی ون فور فورٹی ون ملٹی پلائے ہوگا تھری کے ساتھ بچوں تو یہ کتنا آگیا ون 3 2 3 ٹھیک ہے اب میں 576 کو ملٹیپلائے کریں گے 6 کے ساتھ 576 ملٹیپلائے بے 6 کے ساتھ تو یہ آگیا ہمارے پاس 3456 بچے تو یہ بن گیا ہمارے پاس 8 3837.5 ٹھیک ہے بچے اب ہم نے کیا کہنا ان سب کا ساملے لینے بچے اب ہمیں فارمولے کے مطابق ہمیں چاہیے سمیشن f کا سکیر اور سمیشن fx کا سکیر سمیشن fx کا سکیر وہ ہمارے پاس یہ تھا سمیشن fx کا سکیر اور ایک ہمیں چاہیے تھا سمیشن fx تو وہ ہمارے پاس یہ سمشن ایف ایکس وہ ہمارے پاس ادر سے نکلے گا اور ایک ہمیں چاہیے سمشن ایف تو وہ ہمیں یہاں سے نکالیں گے سمشن ایف ایف کی ہر والی کا سمشن تو میں ان سب کو جب پلس کا سام بھی ہمارے پاس کیا نکلے گا بچے تھرٹی ٹو اب ہمارے پاس تھا سمشن ایف ایکس کا سکیر تو سمیشن ایف ایکس کا سکیر جو تھا یہ ہمارے پاس نکلے گا بچے ون ایٹی ون تھرٹی فائف اور یہاں پر سمیشن ایف ایکس ہے تو اس کا مطلب اس کا جو سم تھا وہ ہمارے پاس نکلے گا بچو ایٹ سیونٹی سکس اب ہم نے یہ تمام ویلیو جو ہیں بچو کس کے اندر پوٹ کر دینے اپنی اپنی given فارمولے کے اندر تو یہ ہمارے پاس آنے تھی ون ایٹی ون اور تھرٹی فائف تھرٹی فائف یہ لکھی جانی تھی سمیشن ایف ایکس کا سکیر ون ایٹی ون تھرٹی فائیو ون ایٹی ون اور تھرٹی فائف اور تھرٹی ٹو یہاں بھی تھرٹی ٹو ہے اور یہاں پر مرس آجے گا ایٹ سیونٹی ایٹ سکسٹی سامن آجے گا تھری پوائنٹ ون تھری سکس یہ بچو ہمارا آنسر ہے ٹواتصار 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 موسیقی